سلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشہد قادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین جو کل کی جو خوشخبریاں تھی آج کے لیے کل کی جو پریڈکشنز تھی وہ آج تمام تر پوری ہو چکی ہیں کیونکہ آج جو عمران خان صاحب کی صدا موطلی کا معاملہ تھا آئی کورٹ میں وہ بھی نمر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج سیشن کورٹ سے حصل امر کی زمانت تھی وہ بھی کنفرم ہو چکی ہے اور جو تیسرا معاملہ تھا ایمان مزاری کا آج انہیں جوڈیشل ای ایمان پر بھی دیا گیا ان تین ایم نقاط پر آج بات کریں گے آج جب ساڑھے گیارہ گیارہ بجی جو فیصلہ سنایا جانا تھا وہ ڈیلے ہوتے ہوتے آخر ایک بجے کے قریب سنایا گیا دو گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ جو اپ ڈیٹڈ فیصلہ تھا وہ بلاخر سنایا گیا اور عمران خان صاحب کی سوزا موطل کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کے جو خلاف نے فیصلہ تو شاہ خانہ کی کیس میں سیشن کورٹ نے دیا تھا جو ہمایوں دلاور نے دیا تھا اس میں سزا موطل کر دی گئی یہ آہ واضح کرتا چلوں کہ وہ جو سزا ہے اس کو کل ادم قرار نہیں دیا گیا اس سزا کو ختم نہیں کیا گیا نہ ہی عمران خان صاحب کی الیکشن کمیشن سے نہ ایلی کو ختم کیا گیا ہے یہ صرف سزا موطل کی گئی ہے اور جو جرم ہے وہ برقرار ہے اور سزا بھی برقرار ہے جو فیصلہ تو شاہ خانہ میں دیا گیا تھا جاج ہمایوں دلاور کے جانے سے وہ اب بھی برقرار ہے اہم تین جو نکات ہیں اس میں میں آپ کو ان سے آگاہ کرتا چلوں کہ اس زمانت میں ہوتا کیا ہے اس میں جو تین اہم نکات ہیں کہ آپ سزا موطل ہے آپ کو جب عدالت کہے گی آپ پیش ہوں گے جہاں پہ عدالت کہے گی آپ تعاون کریں گے صورت دیگر اگر آپ اس میں تعاون نہیں کرتے تو آپ کی وہ زمانت خارج کر دی جائے گی اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے اگر عدالت سے زمان سزا موطلی کے فیصلے کو واپس دیتی ہے تو آپ کو پھر بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے تیسرا اہم فیصلہ یہ ہے کہ عدالت جن کام سے آپ کو روکے گی جن ایکٹیوٹیز سے روکے گی جن پریکٹسز میں اگر آپ پہلے سزا ہو چکی ہے وہ دورائیں گے تو آپ کے سزا پھر بھی ختم جو سزا موطلی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں یہی دیکھا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو ایک وقفے کے لیے جربتہ کمرتہ بندیار یہاں پہ موجود ہیں تب تک سزا موطلی ہے اس کے بعد آنے والے دنوں میں یہی چانسز ہیں کہ اسی کیس میں انہیں سزا بھال کر کے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا اب اہم معاملہ یہ ہے کہ آنے والے ہفتے میں جو اس کیس پر سمات ہوتی ہے ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے آیا ہائی کورٹ اس کو ریمانٹ بیک کرتی ہے اس کا دوبارہ ٹرائل ہوتا ہے یا اس کو فیصلے کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے یا پھر اہم یہ ہے کہ قابل سماعت ہونے کی درخواست میں فیصلہ کر کے اس کیس کے قابل سماعت ہونے کے جو آرڈر سے اس کو قلعظم قرار دیا جاتا ہے یہ آنے والے دنوں بہت اہم ہوگا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو زمانت ملنے کے باوجود جیل سے رہا نہ ہو سکے ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا جو انہوں نے جیل سپریڈنٹ کو لکھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ایکیوز پرسن عمران خان نیازی ہیں وہ پہلے سے جیل میں موجود ہیں اور انہیں یوڈیشن ریمانٹ پر جیل بیجا گیا ہے سائفر کیس میں لہذا انہیں تیس تاریخ کو پیش کیا جائے اور تب تک عمران خان نیازی جو ہیں وہ جیل میں رہیں گے یہ تقریبا پندرہ تاریخ ہوئی اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ پہلے سے وہاں پہ موجود تھا جیل میں یہ ایسا نہیں ہوا کہ جو زمانت ہوئی اس کے بعد یہ جو آرڈرز تھے یہ وہاں پہ پہ پہنچائے گے یہ پہلے سے وہاں پہ موجود تھے اور اس میں جو کوتائیاں ہیں بڑی کوتائی یہ ہے کہ سٹیٹ میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بھی مجرم ہو جب اس کے پاس سٹیٹ کی کسٹڈی میں بندہ ہو تو اسے عدالت پیش کرنا سٹیٹ کا کام ہوتا ہے اس کیس میں نہ عمران خان صاحب کو عدالت پیش کیا گیا اور آئین کے اور قانون کے جو بنیادی تقاضے ہیں اس میں یہ چیز تھا واضح ہے اگر آپ نے کسی کا جوڈیشل ریمانٹ لینا ہے تو اس میں جو ایکیوز پرسن ہیں اس کی حاضری یقینی ہونی چاہیے عدالت میں سائفر کیس میں نہ عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا نہ جب ان کے مقدمہ درج ہوا اس حوالے سے کوئی ریپورٹ آئی نہ جب انہیں اس میں ریمانٹ دیا گیا پہلا اس میں آئی اور نہ ان کے جوڈیشل ریمانٹ کے کوئی آرڈرز موجود ہیں نہ ان کی حاضری موجود ہے اور یہ جو آرڈرز سامنے آئے ہیں ان کے جوڈیشل کرنے پہ اس پہ کوئی تاریخ موجود نہیں ہے جج صاحب کی جانب سے تاریخ درج کی گئی کب گرفتار ہوئے عمران خان نہ کوئی تاریخ درج کی گئی نہ ہی کہ عمران خان کو کب عدالت پیش کیا گیا اور نہ ہی تاریخ درج ہوئی کہ آرڈرز کب جاری کیا گیا جو واضح طور پر آئین کی خلاف فرضی ہے اور یہ ایک فرضی ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق تو آگے چلیں تو اگر عمران خان صاحب کو کل اس کیس میں آفیشل سیکرٹ ایک عدالت میں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا اور ممکنہ طور پر ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعہ کی جائے گی اس کے بعد ایک نیا سلسلہ جاری ہو جائے گا کیونکہ کسی بھی قیمت پر جو پارٹی ہے انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا کمپنی کی یہ پلاننگ آئے کہ ایک سے بڑھ کر ایک کیس میں انہیں الجائے رکھنا ہے اگر سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی زمانت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو چھے ایٹی سی کے مقدمات ہیں نو مہی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے جو جائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم ہے اس نے بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری اور تحقیقات کی اجازت لے رکھی ہے اور وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی حفاظتی زمانتیں جو ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں تو اس حوالے سے جب عمران خان صاحب کو سائفر سے ریلیف ملے گا تو ان چھے مقدمات میں گرفتاری کا مزید خجہ ہوگا تو اس حوال سائفر کیس میں آج حصد عمران پیش ہونا تھا آج تک ان کی حفاظتی زمانت تھی وہ بغیر کسی روک ٹوک کے آئے کیونکہ وہ ایک تو پارٹی پوزیشن سے الگ ہو چکے ہیں پارٹی عوضے چھوڑ چکے ہیں لہٰذا ان کے لیے کوئی مشکلات درپیش نہیں ہیں انہیں بڑی بہ آسانی پہلی دفعہ بھی زمانت مل گئی آج بھی وہ آئے اور بارہ ستمبر تک ان کی زمانت میں توسیح ہو گئی آج ایمان مزاری کو جو ایک ہی وقوعہ پر تین درج مقدمات ہیں دو میں وہ پہلے زمانت لے چکی تھی آج تیسرے مقدمے میں ان کی جو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تھا نا بارہ کور میں درج مقدمات تھا اور عدالت نے اس کا تین ان کا تین روزہ جسمانی ریمانٹ مزید منظور کر لیا ہے جو ایف آئی آر کا مطن پڑھ کے سنایا گیا عدالت میں اس میں یہ تھا کہ جو کسی کی جانب سے کوئی تھرڈ پارٹی ہے جس نے ایف آئی آر درج کروائی وہ کہتا ہے کہ مجھے دو بندے ملے انہوں نے مجھے کہا کہ ایمان مزاری ہماری اسلامواد میں فوکل پرسن ہے پی ٹی ایم جلسے کا یہ معاملہ آئے اور اس کی فنڈنگ کے ریلیٹر معاملہ آئے تمام فرضی کہا نہیں تھی اس میں جس کے بعد آج جج جو انسلالدہ شدگردی کے جج ابو الحسنات ذلکرنین ہیں انہوں نے تین روزہ مزید جسمانی ریمانٹ دے دیا اس طرح جس طرح پانچ دفعہ شریف مزاری کو عدالت کے زمانت کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا اب تیسری دفعہ دو زمانتوں کے بعد ایمان مزاری کو بھی اسی طرح گرفتار کر لیا گیا ہے کل کا دن اہم اس لیے ہے کہ کل عمران خان کو دوبارہ پیس کیا جائے گا عدالت میں وہاں سے کیا ہوتا ہے اس اپ ڈیٹ کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ